اسلام علیکم مزید ناظرین امکی ڈیوی چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے ناظرین محرم کا آغاز ہو چکا ہے اسی کے چلتے ہیدرباد کے تاریخی علاوے بی بی میں آج امکی ڈیوی چینل کی پوری ٹیم وہاں نظران اقیدت پیش کرتی ہے اور یہ دعا کرتی ہے کہ جلد از جلد یہ موزی بیماری تمام تر دنیا سے ختم ہو جائے اس موقع پہ بی بی کے علاوے کے علم بردار سید خامر خسین رزوی کا ایک خصوصی انٹرویو آپ کے نظر کیا جا رہا ہے جس میں آیام اعزاء اور بی بی کے علاوے کے تمام تر تفصیلات ہیں ناظرین اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور آپ ہماری صحفت کی متفضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد محرم 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 جو نوی پشت میں کام کر رہا ہوں مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً تیس سال ہو چکے ہیں اب اس سال ایام اعزاء ماہ محرم شروع ہو چکا ہے آج دو تاریخ ہے ونتیس محرم سے مولا حسین کی جو مصیبت شہادت بہتر شہدہ کے جو غم منایا جاتا ہے ہمیں یہ فوقیت ہے کہ یعنی کربلا مولا نجف اشرف کربلا مولا سعودی ایلان اور سیریا میں جو ہے سب چودہ معصومین شہزادی زینب شہزادی سکینہ کے مزار ہیں یعنی روزے بنے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس یہاں ہیدر آباد میں ہمارا کوئی یہ فوقیت ہے کہ سارے تبرکات ساری دنیا میں سارے ورل میں قیمی نہیں ہے ہندوستان میں قیمی نہیں ہے ہمارے پاس پورے تبرکات ہے اور ہم اسی طریقے سے ازاداری مناتے ہیں لاسٹیئر جیسے کربلا مولا کے ساتھ ہمارے ہیدر آباد کی فوٹو آئی تھی وہاں پر بھی ماتم ہوا یہاں پر بھی ماتم ہوا جو یہ پینڈیمک کوئیٹ نائنٹین کا دور چلا خیر میں حکومت کا پولیس کا سب کا شکر گزار ہوں جو ہمارا ساتھ دیئے اب اس سال تو بات ہو چکی ہے منیس میں جیسا ہوا ایک کس میں ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ اور زیادہ طریقے سے غم منائیں گے ہم مولا حسین کا غم منائیں گے جتنا ہو سکتا ہے ہم ماتم کریں گے گریہ آہوزاری کریں گے اور ہم اپنے دلی بھڑا دلی مقاسد پورے جو ہے نکال لیں گے کہ یہ ماتم کر کے انشاءاللہ ہم میں آپ تمام سب سے دونوں علمے مبارکی سنیئے صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں سات خطوبشاہ گدرے ہیں جس میں محمد خلی خطوبشاہ جو ہے وہ فانڈر آف دی ہیدر آباد ہے اور ہیدر آباد کا نام محمد خلی خطوبشاہ نے ہیدر آباد نام رکھا مولا علی حیدر کررار کے نام سے ہیدر آباد رکھا آج ہم اسی شہر میں ہیں اور اسی شہر میں میری نو پوشت گزر چکی ہیں اس ٹائم میں میرے جد جو تھے خان علی تھے محمد خلی خطوبشاہ کے پیریڈ میں اس کے بعد مسلسل چلتا آ رہا ہے اب یہ سات خطوبشاہ گزرے سات نظام گزرے جس میں پہلے نظام حکومت کرے اورنگ آباد سے نظام الملک دوسرے نظام حکومت کرے یہاں جا کے تدفین واہ ہوئے اس کے بعد سے پانچوے جو نظام ہیں وہ ہیرے جواہرات جو بھی علم مبارک کو زیورت چڑھے ہیں وہ چڑھائے اور یعنی اس جلوس کو جو ہے خطوبشاہی پیریڈ کا دور پلٹھائے ہیں دیکھئے یہ ایسا ہے یعنی مطلب اکم مہرم کو یہ جو ہیرے جوارت لگے ہوئے ہیں تبرک سے لگے ہوئے ہیں میں تبرک کی ایک خاصیت بتا دیتا ہوں سن لی جاتا یہ ہے خجور کی لکڑی جناب سید آلے میں فاطمہ تزارہ سلام اللہ کو اسل جو دیا تھا مولا علی نے وہاں سعودی میں ہوتی تھی خجور کی لکڑی جنرلی آپ لوگ ہر ایک سے معلوم کر لیجئے خجور کی لکڑی کی عمر ہوتی ہے صرف پچاس سے ساٹھ سال اور یہ چودہ سو سال سے یہ لکڑی کا سب سے بڑا موجودہ یہ ہے کہ اس میں ایک تڑک نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ غور کر سکتے ہیں علمہ مبارک میں جو ادا ادا ہے وہ پورا ایک تختہ ہے وہ تبرک ہمارے پاس ہے ایسے کئی تبرکات ہیں ہمارے پاس چوتھے امام کی توقھ ہے مولا حسین کا نال ہے یہ ہمارے کوئی فوقیت ہے ہیدر آباد میں کیونکہ محمد خلی خطبشاہ نے یہ تبرکات جمع کیے اور شہر ہیدر آباد کا فانڈیشن رکھا اور یہاں یہ سب وہ چار سو پہنسٹھ سال سے یہ سارے لنگر جیسے حسین یا لمکہ ہوتا ہے اور ہیدر آباد کا محرم جو مشہور ہے شریف دو ہی جلوسوں سے مشہور ہے ایک ہے رات میں نال مبارک کلان جو پترگٹی سے نکل کر پترگٹی رات میں دس بجے نکل کر صبح دس بجے پہنچتا ہے اس کے بعد بارہ بجے یہ علمہ مبارک کھلتے ہیں اس کا ہے چھے کلومیٹر کا وہ دس کلومیٹر کا رن ہے یہ چھے کلومیٹر کا رن ہے یہ جو ہے یہاں سے نکل کر مجید الہی کے پاس وہاں بیت الحزن بلکہ شہدہ جی کونین جہاں بیٹھ کے روائے کرتے تھے وہ بنا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے تھنڈے ہو کے وہاں سے یعنی بادر اثر وہاں سے نکل کر مغرب اور عشان کے درمیان یہاں واپس آتے ہیں تو یہ کسٹم پرانا ہے جس کے سارے مراسم پرانے ہیں خطب شاہی دور کے ہے نظام کے دور کے لئے پرانے طور سے ہی کیا جاتا ہے جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے علم یعنی خفل کی کشادگی ہوتی ہے مغرب میں بعد ہے مغرب خفل کھولا جاتا ہے علم مبارک استعدہ ہوتے ہیں فجر میں فجر کی ازدان کے بعد علم مبارک استعدہ ہوتے ہیں کھلتے ہیں زہر میں پھر عشان کے بعد تھنڈے ہوتے ہیں پھر مغرب اور عشان کے دور میں عشان کے درمیان یہاں آ جاتے ہیں تو یہ ریواج یہ سارے جی برانی طرح سے برانی طرح سے ہوگا اور جیسے مثال کی طرح پر علاوہ ہے علاوے بی بی کہا جاتا ہے علاوے کے معنی یہ ہے کہ علاوے کا گشت ہر خطب شاہی دور میں جتنے بھی عشان ہیں چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو اس میں ہوتا ہے علاوہ علاوہ کہا جاتا ہے کس کو ہے جس کو جو بیس میں بنا ہوا ہوتا ہے جس میں تیلگو میں گھٹم کہا جاتا ہے وہ لوگ گھٹم کے طور پر جو ہے اس کو پھرتے ہیں مشالیں وغیرہ یہ وہ لے کے تو ہمارے پاس علاوہ ہوتا ہے علاوے کا تواف ضروری ہے اب جیسے علاوے بی بی اسے کہا جاتا ہے علاوہ اگر نکال دے تو بی بی کے معنی کیا علاوے بی بی کہا جاتا ہے تو وہ تواف ضروری ہے بہت زمانے کے بعد انشاءاللہ اس سال بھی اگر وہ چاہیں گے انہوں چاہیں گے تو وہ سب ہوگا 200 سال جیسا ہوا ہے ویسا ہوگا تو یہ پرانا لیواج ہے خطبشائی دور کا اب وہ تو خیر آخر میں آپ سے ویڈا لیتے ہوئے یہ گزارش کروں گا پہلے تو مولا اور پنجتن پاک شہدادی کونن مولا حسین سے گزارش کروں گا کہ جس طرح سالہ سال سے چار سو پینسٹھ سال سے چلتے آ رہا ہے اس سال بھی انشاءاللہ ہم اسی شانہ شان طریقے سے ہر والم مبارک اٹھائیں گے جلوس بریں گے اور سارے سبتہ ساتھ رہے گا انشاءاللہ ویسا ہی کریں گے جیسا کرتے آئے ہیں کیونکہ میرا یہ ذمہ داری ہے میں نوی پوچھت میں ہوں میں نام گنا سکتا ہوں خان علی محمد علی بند علی سکندر علی میر زلفقر علی میر آغا حسین میر عمداد حسین میر محمد حسین اس کے بعد میں میرے بعد میرا بیٹا میر شبیر حسین بس آپ سے شکریہ کے ساتھ آپ تمام دعا بس دعا کیجئے کہ سب جیسا کرتے آئے ہیں ایسا کریں